امران خان کو ملنے والی گھڑی کس کو فروخت کی گئی نیچی ٹی وی چینل کا دعویٰ سامنے آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین امران خان کو بطور وزیراعظم ملنے والا گھڑی کا تحفہ کس کو فروخت کیا گیا اس کا ایک نیچی ٹی وی چینل نے پتہ لگا لیا ہے نیچی ٹی وی چینل پر چلنے والے پروگرام آف دی ریکارڈ میں انکشاف کیا گیا کہ گھڑی اسلام آباد میں شفیق نامی تاجر کو فروخت کی گئی شفیق نامی تاجر نے گھڑی پانچ کروڑ دس لاکھ روپے میں خریدی تھی شفیق نے متحدہ عرب امارات کے تاجر عویس مرچنڈ کو گھڑی چھے کروڑ دس لاکھ روپے میں فروخت کی پھر عویس مرچنڈ نے امارات کی ایک شخصیت کو گھڑی فروخت کی عمر فاروق ظہور اس شخصیت کے قریبی سمجھے جانے والوں میں سے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کی گھڑی لینے والا شفیق سرکاری ملازم ہے گھڑی کے خریدار شفیق نے توشہ خانہ میں بھی فرائز سر انجام دیئے عمر فاروق نامی شخص نے عمران خان کو دی گئی گھڑی خریدنے کا دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سعودی شہزادے نے جو گھڑی عمران خان کو توفے میں دی وہ میں نے خریدی ہے جبکہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمر فاروق ایک فراڈ شخص ہے اگر عمر فاروق سچ کہہ رہا ہے تو کوئی ویڈیو دکھائیں پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ عمر فاروق میرا پڑوسی ہے عمر فاروق کا وزیر دفاع خواجہ آصف سے رابطہ ہے تحقیق کر کے پتا چل جائے گا کہ اس سب سے خواجہ آصف کا تعلق ہے موسیقی